اسلام علیکم سوشی اکال میں حرمیت سیمور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آزین آج جمعے کی صبح ہے آپ سب کو صبح بخیر جمعہ مبارک ہو جتا چوبیس گھنٹوں کے دوران تازہ درین اپ ڈیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس وقت بات کی جائے میڈلیس کے حوالے سے تو وہاں پہ مختلف قسم کی خبریں جو آئی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ سب کے شکر گزار ہیں جس طرح وقت نکال کے آپ ہمیں سنتے ہیں اسی طرح چڑے رہی ہیں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اسرائیلی قابض فوج نے جینین کے مشرق میں یہ جلبون گاؤں پر چھاپا مارا ہے اسی طرح شمالی غزہ پر اسرائیلی فضائی حملہ کیا گیا ہے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو رائیڈرز نے اسرائیلی وزاعت دفاع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے اسرائیل نے مقبوضہ یروسلم میں مال عدومم کے غیر قانونی بستی کے قریب چھے سو باون اکڑ ارازی زبط کر لیے اسرائیل کی فوج نے شمالی غ غزہ کے الرشید گول چکر پر کھانے کے انتظار میں بھوکے لوگوں کے خلاف قتل عام کیا غزہ کے وزات دفاع کے ترجمان اشرف القدرہ کے مطابق الرشید سٹریٹ پر ہونے والے قتل عام میں مرنے والوں کی تعداد تقریباً اکیاسی ہو گئی ہے ناظرین جو ویڈیوز جو ہم نہیں چلا سکتے ہیں جو ویجول ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ انتہائی تکلیف دیں انتہائی تکلیف دیں مناظر اس میں ہیں جس میں میں تو حیران ہوا ہوں کہ وہاں پہ جو گدہ گاڑیاں ہیں وہاں پہ لاشے پڑی ہوئی ہیں کچھ لوگ جو ہیں بھوک سے نڈال ہیں جن میں بالکل انرجی نہیں ہے جن کے چہرے بجے ہوئے ہیں روٹی کی تلاش میں ہیں لیکن ان کو گولیاں ماری جاتی ہیں بولی وڈ کے ایک فلم مجھے یاد آگئی کہ اس فلم میں گویندہ چھوٹا ایک بچپن کا ان کا کردار ہوتا ہے جب وہ کسی ایک شخص کے پاس بھوکا پیٹ لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ساپ کھانا دے دو تو وہ ساپ کے بدلے وہ کھانے کے وجہ اس کو گولی مار دیتا ہے وہ شخص سو یہ چیز ہم نے بولی وڈ کی فلمہ میں دیکھی تھی لیکن یہ ریالٹی میں آپ اس وقت آپ غزہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں جو کھانے کے حصول کے لیے لائنوں میں لگے ہیں ان پر سیدھا سیدھا گولیاں چلا جاتی ہیں اس وقت تقریباً ست سو کے قریب لوگ زخمی ہو چکے ہیں درجنوں زخمیوں کی حالت نازک ہیں شہادت کی تعداد تقریباً سو سے زیادہ ہو چکی ہے اس وقت تقریباً ہو سکتی ہے انقریب اس قسم کی سیچوئیشن ہے دوسرے ان میں اسرائیلی سیٹلرز کی جانب سے اہل فلسطین کی امداد کو روکے جانے کا سلسلہ جاری ہے جس طرح ہم نے عرض کیا تھا کہ رفا کروسنگ پر تقریباً دو ہزار سے زائد مالی جو امدادی ٹرک ہیں وہ کھڑے ہیں ان کو نہیں اجازت دی جاتی ہے جو انڈر ٹرک اندر کی طرف جاتا ہے ان سے مال اٹھا دیا جاتا ہے اسرائیل کی جو فیرونیت ہیں اسرائیلی فوجیوں کی جو درندگی ہے وہ انہی بھوکے پیاسے کھڑے وہاں پہ امداد کے منتظر غزہ کے لوگوں کے سامنے اس پر ٹینکس اور ٹرکس چڑھا دیتے ہیں تو آپ ان کی فیرونیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اسرائیلی فوج کی حفاظت میں اس قسم کے جو امدادی ٹرکوں کو ایک طرف طرح کا جا رہا ہے غزہ کے حفاظت سے زائد کی بات کر رہے تو اس کے مطابق کمال ادوان اسپتال کی سرویس جو ہے وہ بھی بند ہونے کے بعد شمالی غزہ کے ریائشی اب زائد کی سہولیات سے محروم ہو چکے ہیں غزہ کے اگر بات کیجئے تو اسرائیلی فوج نے ایک اور بریگیٹ کو واپس بلا دیا ہے اور تازہ جن امڈیٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں پینتیسویں چھاتہ بردار بریگیٹ کو واپس بلا لیا ہے فوج کی واپسی کی کوئی ابھی وجوہات معلوم نہیں ہے لیکن جو بھی وجوہات ہیں ان کو بلا دیا گیا ہے دوسری جانب شام کے وضاتے دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیل نے دارل حکومت کے مختلف علاقوں پر فضائی حملے کیے جس سے بھاری نقصان ہوا اسرائیل کی جانب سے شام میں جاری حملوں میں ایرانی قیادت کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے اور متعدد ٹھکانوں میں مختلف خبریں آ رہی ہیں اس وقت امریکی گروگار میکل مور فلسطینیوں کے ساتھ اظہاری آئی جائیتی کے لیے ایریزونا میں ایک کانسٹرٹ کے دوران فلسطینی رومال انہوں نے لہرایا اور اہل فلسطین کو مخصوص انداز میں سلام پیش کیا ایسے لوگوں کے خراج تحسین کے جن کا ملک جن کا پورا سسٹم اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن وہاں کی عوام ہم دیکھ رہے ہیں اس جنگ سات اکتوبر کے بعد کے وہ امریکر کی عوام ہو آسٹریلیا کے ہو ناروے کی ہو ہر طرح کی جو لوگ ہیں وہ اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو برازیل کے صدر کی بات کی جائے تو وہ جس طریقے سے ڈٹ کے کھڑے ہیں میرے خیال میں کوئی مسلم موالک جو ہے اس طرح کھل کے چاہے وہ یمن کو سائیڈ میں پہ کر لیتا ہوں ایران کو تھوڑا سائیڈ پہ کر لیتے ہیں دو تین ملک اور بھی سائیڈ پہ کر لیتے ہیں لیکن باقی مسلم موالک جو ہیں وہ ستو پی کے سو رہے ہیں لیکن یہ جرمنی جنگی جہاز بیسن نے امریکی یو اے ای وی پر غلطی سے فائر کر دیا اور جرمنی جنگی جہاز کے ریڈار سسٹم نے غلط طور پر ایک یو اے وی کو یمن کا سمجھتے ہوئے اس پر دو میزائل داغ ہیں یہ امریکی فوج کا ایم کیو نائن ریپر یو اے وی تھا لیکن دونوں جرمن ایس ایم ٹو جو ہے انٹرسپٹر میزائل جو ہیں وہ سمندر میں گر گئے ہیں اور اسرائیلی قابل فوج جو ہے الزیتون کے مولے سے پیچھے ہٹ گئی ہے جہاں کئی مہینوں سے شدید جھڑ پہ جاری ہیں یہ غزب یہ اگر بات کی جائے تو یہ غازب اسرائیلی فوج سے لڑنے میں فلسطینی مضامت کی کوشش ہیں اور صلاحیتوں کا نتیجہ ہے قابل غور باتی ہے کہ فلسطینی مضامت نے کم از کم دو اسرائیلی افسروں کو ہلاک کیا ہے جو کہ گیواتی برگیٹ کے تذبار بٹالین کے تحت خدمات سرانجام دے رہے تھے اسپانی وزیر برائے سماجی حقوق لون بلارا نے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جاری نسل کشی کے خلاف احتجاج میں اسپانی حکومت پر اسرائیلی قبضے اور صفارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اسرائیلی فوج نے اپنی جاریت کو برقرار رکھتے ہوئے ناصر اسپتال پر شیلنگ کر دی جبکہ اندھن اور طبی سامان کی ادم دستیابی کے سبب شمالی غزہ کا آخری فعال اسپتال بھی بند ہو گیا ہے اس کے علاوہ اسرائیل نے بمباری کے بعد قہد کے ذریعے فلسطینیوں کی نسل کشی کی سازش جاری رکھی ہوئی ہے قائم متحدہ کے حکام کا کہنا ہے کہ چھے لاکھ فلسطینی قہد کے دیانے پر ہے تیس ہزار فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی غزہ کے لوگوں سے نہیں ہماس سے لڑ رہے ہیں امریکہ نے اسرائیل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ ماہ رمضان کے دور مسلمانوں کو یرو شلم میں مسجد اقصہ کے اہتے میں عبادت کرنے کی اجازت دیں دوسری جانب اگر بات کی جائیں اس وقت برازیل کے حوالے سے تو برازیل کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہم دیکھ رہے کہ وہ مسلسل بڑے ڈٹ کے کھڑے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ بات فلسطین کے حوال سے بڑے کھلے الفاظ میں کی ہے برازیل کے صدر للہ نے اسرائیل پر الزامات کو پھر دور آیا کہا کہ واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیلی اسرائیل کے جو وزرعظم ہیں وہ خواتین اور بچوں کے خلاف نسل کشی کر رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے اب تک کے لئے اتنا ہی ہے اپنا اپنا خیال لگیں شکریہ تک کے لئے اتنا ہی ہیں